ہماری پردیش کی بی جے پی جے جے پی کی جو سرکار ہے وہ پنچائتی راج اور پنچائتوں پہ کے عدیکاروں پہ یہ سرکار حملہور ہوگی ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کو عدیکار ہی نہیں دینے تھے کیونکہ ماتر دو لاکھ کے عدیکار میں کوئی سرپنچ اپنے گاؤں میں کیا کام کرائے گا تو اگر عدیکار ہی نہیں دینے تھے تو یہ چناؤ کیوں کرائے گا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ چناؤ ہوتے ہیں یہ چناؤ ہوتے ہیں تو یہ آپ جو ہے اس طرح کے قانون جو ہے آپ نے چناؤ ہوتے ہی کر دیئے جب چناؤ ہوتے ہیں تو سارے جو پرتیاشی میدان میں ہوتے ہیں وہ لوگوں کا لوگوں وشواس میں لیتے ہیں کہ ہم بنیں گے تو یہ کام کرائیں گے ہم یہ کام کرائیں گے اور آپ نے جیسے ہی بنے گا سارے عدیکار لے لئے تو چناؤ آپ کا چناؤ کا بہمانی یہ لوگوں کے ساتھ دھکھا ہے یہ کیول جو جیتے ہیں جو سرپنچ بنے ہیں پنچائتے جو جیتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ دھکائی جن لوگوں نے وشواس کر کے ان کو مت دیا کیے آگے کام کرائیں گے تو سرکار اس کے ساتھ ساتھ ان کی باقی بھی بہت مانگے ہیں جن مانگوں کو جو ان کی بہت سی جائز مانگے ہیں چاہے وہ راجستان کی 29 محکموں میں سرپنچوں کی ہم نہیں کہتے 29 مگر ایک شروعات ہو انپارومنٹ کی چاہے وہ ان کے ماندے کی بڑھانے کی بات ہو چاہے وہ ویدھائکوں کے دسکت کی ایک بات ہو چاہے وہ ریکال کی بات ہو یہ سارے مہتپون مددے ہیں اور میں بولتا رہا ہوں کہ ریکال کے بھل پنچائتوں پہ کیوں ریکال سانسدوں پہ اور ویدھائکوں پہ کیوں نہیں ہو رہا باز باز سرکار میں پچھلی بار بھی انہوں نے کہا تھا کہ سرپنچوں کے لیے ہم ایجوکیشنل کولیفیکیشن لاغو کرائیں گے مگر کیا سانسدور بیدھائی کو پہ ایجوکیشنل کولیفیکیشن لاغوں نہیں ہونی چیئے جو سرپنچ کے امیدواروں پہ تو یہ کھین نہ کھین یہ سوچ اس سرکار کی سوچ پنچائت پنچائتی راج سنسطھا ویرودی سوچ کی مانسکتہ ہے تو وہ ایک راجنیتک ویشے ہو گیا وہ کیا بتا رہے ہیں یعنی کہ ان کا یہ مانسکتہ یہ پردرشت کرتی ہے وہ بات آج دیش میں ہمارے ہریانہ پردیش کا کوئی ایسا ورگنی جو سڑک پر سرکار نے نہیں بٹھایا ہو کسان سے لے کر بڑے بجرگوں سے لے کر سکول کے بچوں سے لے کر آشا ورکر اپنا آنگنواری کی ورکڑوں سے لے کر صفائی کرمچاری گرامین چوکیداروں سے لے کر نوجوانوں سے لے کر اتنے گھوٹالے ہوئے سے لے کر اور اپنا جوانوں تک اگنی پتھ یوجنا کے اور اب ہمارے کھلاڑیوں سے لے کر اور سرپنچوں تک تو یہ سرکار اس طرح کی سرکار ہے اور آج بھی کئی دھرنے چل رہے ہیں یہاں پہ جیند میں ہی دیکھو آپ سرپنچوں کا الگ چل رہا ہے جو کسانوں کا گھنیا کیوں کی گھنے کا بھاوی نہیں بڑھا ہے ان آٹھ سال میں جو گھنے کا بھاو دو سو روپے لگ بگ بڑھایا گیا تھا دس سال کے کونگرس سرکار کی اڑا سرکارے کارکال میں وہ آج گھنے کا بھاوی سرکار نے اپنے آٹھ سال کے اندر ماتر جو ہے کچھ پرتیشت بڑھانیاں کام کیا ہے اور اسی لیے آج گھنے کیسان بھی بیٹھا ہے تو کسان بھی بیٹھا ہے آج سرپنچ بھی بیٹھا ہے ہمارا پیلوان بھی بیٹھا ہے سرکار ان ورکوں کے بی جے پی سرکار ان ورکوں کے پیچھے کیوں پڑی ہے سرکار بتائیں سرپنچوں کے سمرتن میں کونگریس کا کیا سٹینڈ رہے گا ہم اس کو اٹھائیں گے ہم سنسد میں بھی اٹھائیں گے اور ہم ہمارے ویڈھائیک یا اوڈا سوڈا ساپ کے نیتیت میں ویڈھان صاحب میں اٹھائیں گے سٹینڈ تو ہم نے پہلے ہی دن دن سے ہم نے دیکھو ہماری سٹیٹمنٹ تو پہلے دن ہی آگئی تھی تو ہمارا سمرتن تو پہلے دن سے ہی تھا اب جیسے انہوں نے آج ایک بات رکھی ہے بڑا اچھا سجا ہوئے کہ ہم ہم الگ سے کئول اسی ایشو پہ پریس کانفرنس کریں کیونکہ کئی ایشو ہوتے ہیں تو میڈیا اس ایشو کو اتنا ٹیک اپ نہیں کرتی تو ہم اس ایشو کو اچھے دے ٹیک اپ کریں گے الگ سے پریس کانفرنس کی ضرورت ہو ویڈھان صاحب میں اٹھانے کی ضرورت ہو اور اب سنسد ستر شروع ہو رہا ہے بجٹ سیشن 31 سے تو میں اس سیشن میں بھی بجٹ سیشن میں اٹھا ہوا کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے پنچازتی راجہ ایک پارلیمنٹ کا ہے سیونٹی سیکنڈ سیکنڈ ٹھرڈ ایمنٹمنٹ پڑی دکھی بات ہے وہ کھلاڑی دیش کے کھلاڑی کھلاڑیوں کا مان سممان پورے دیش کا مان سممان ہے اور ہماری بیٹیوں کی عجت بھی پورے دیش کی عجت ہے اور ایسے گھرنیت اپراد کے آروپی اس کھیل کے مکھیا بنے ہوئے تھے تو اس سے بڑا پورا دیش سرمسار ہوا ہے اور سرکار ان کو تو اسطیفہ دینا چیئے تھا پہلے دن اور انکواری ہونی چیئے ایسا تو آروپ کسی پہ لگ جائے تو دیش کا ہر ناغرک اس کے لئے تو یہ تو اپنا ان کو تو سب سے پہلے سانسد ہے بی جے پی کے سانسد تو آج تک ہی کچھ اپنا پوری سرکار کی چپی بھارت سرکار کی چپی اور ہریانہ سرکار کی چپی آج دیش کے ناغرکوں کے دلوں میں چپ رہی ہے آج سے بیس دن پہلے ہمارے کھیل منتری پہ اس طرح کے آروپ لگے آج پوری سرکار انکلوڈنگ مکھے منتری جی کھیل منتری کے بچاؤں میں آگے بڑا سمیں اور بڑی محنت لگی ہریانہ کے اندر اور ہمارے دیش کے اندر ایسا واتاورن بنانے کے لئے کہ ماتا پتا اپنی گھروں سے اپنی بیٹیوں کو باہر نکال کے کھیل جگت کی طرح پروت سائد کریں کوئی آسان کام نہیں ہے بہت سرکاروں کا یوگدان رہا ہماری سرکار کا بھی جب ہریانہ میں ہماری سرکار تھی اس کا بھی ایک بچہ یوگدان کھیلوں کے چھتر میں رہا تھا لیکن یہ ایک پہلی سرکار آئی کچھ یوگدان کرنے کی بجائے آج اس واتاورن کو بلکل نس تیز نس کرنے کا کام کر رہی اور دیش کی ڈگنیٹی دیش کی بیٹیوں کی ڈگنیٹی بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ پڑاؤ کا نارہ تھا کھیلوں انڈیا کا نارہ تھا آج وہ نارے کھوکلے دکھ رہا ہے جنتر منطر کی درشے کو دیکھ کے